یہاں ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک بزرگ کا عمل بتائیں گے اور یہ بڑا مجرب ہے اور یہ جو علم تھے شیخ الحدیث تھے وقت کے بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ایک ان کا مجرب ملتا ہے بھاگے ہوئے کی واپسی کے لیے یعنی یہ تعویز بنانا نقش بنانا اس کے کئی طریقے ہم اس ویڈیو میں سمجھائیں گے اپنے ادارے سے سیکھنے والے حضرات کو ہم کہیں گے کہ بہت توجہ سے اس کو سیکھیں یہ بزرگوں کے بڑے مجربات عمل ہیں اور بہت تیز کام کرتے ہیں ایک عمل تو وہ ہے جو آدمی نیا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں یہ کام کرے گا نہیں کرے گا لیکن یہ بزرگوں کے آزمائے ہوئے اور یعنی جس طریقے سے وہ راستہ ہوتا ہے جس پر کوئی سفر کر کر واپس آیا ہوا ہوتا ہے تو اس راستے کی خبر ہوتی ہے ایسے ہی یہ تعویز ہیں یہ ہمارے اقابرین نے اس کو استعمال کیا ہے اب جو ایک بیچ میں چھوٹی سی بات یہ بتانا چاہتے ہیں اب جو داخلہ لینا چاہ رہے ہیں اور داخلے کی درخواست کر رہے ہیں تو وہ اس نمبر پر یہ یہاں لکھا ہوا ہے ادارے کے اس پر رابطہ کریں داخلے بہار کے پچاس پچاس کر کے بند کر دئیے گئے تھے اور اب جو داخلے ہوں گے اس کو پانس روپے فیس ہے داخلے کی یہاں اندوستان کے اندر اور بہار کے داخلوں کی ایک ہزار روپے فیس ہے کیونکہ جو ہم نے داخلے کیے تھے فری میں تو فری کی چیز کی زیادہ قدر نہیں ہوتی وہ سیکھتے نہیں اور زیادہ داخلے بہت ہو گئے تھے اور طالب علم سیکھنے والے اس میں کم تھے جب کچھ پیسے خرچ ہوتے ہیں تو پھر آدمی کچھ توجہ کے ساتھ سیکھتا ہے اس لئے معمولی سی یہ فیس رکھی گئی ہے کورس کے بیچ میں کوئی فیس نہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب بھاگے ہوئے کے واپسی کے لئے یہ لکھا کرتے تھے کیا نیچے تاویز ہیں لکھ کر ایسے مقام پر لٹکائیں کہ ہلتا رہے یعنی وہ تاویز جو ہے جس زنگہ لٹکائیں گے چھت وغیرہ کے اوپر وہ تھوڑا دھاگے میں باندھ کر نیچے کی طرف لٹکا دیا جائے کہ وہ ہوا سے ہلتا رہے انشاءاللہ بھاگا ہوا جلد واپس آئے گا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ تاویز نیچے ہوا میں لٹکے گا اور ہوا اس پر لگے گی تو اس بھاگنے والے انسان کا جو دل ہے وہ پلٹنے کے لئے ایسے ہی ہلے گا اور وہ واپس جو ہے پلٹ جائے گا اپنے مقام پر دیکھئے یہ یہاں ایک عظیمت لکھے ہوئی ہے یہ سوریانی زبان کا جو ہے اسم آزم ہے اللہ کا بڑا نام یعنی زبان میں یہ اکثر اکابرین نے استعمال کیا ہے اگر اس طرح کی کسی تاویز میں آپ دیکھیں کورڈنگ لکھی ہوئی تو وہ جائز نہیں ہوتی جب تک اس کا مطلب آپ کو معلوم نہ ہو جائے بہت سے تاویزوں میں آپ یہ دیکھیں گے لیکن اگر آپ کا اس کا کورڈنگ کا مطلب معلوم نہیں تو اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں یہ سات سو چھے سی تو بسم اللہ کے عدد ہوتے ہیں اور یہ جو ہے آپ دیکھیں گے حضرت مولانا گنگوہی رشید احمد گنگوہی کے مجربات میں ملے گا مفتی شفی صحاب ان کے تاویزات میں ملے گا مولانا رشف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے تاویزات میں بھی ملے گا یہ اسم آزم ہے سوریانی زبان میں یہ لکھا جائے اس کے نچے یا معیدو لکھا جائے پھر یہ قرآن کے قائد ہے انہو علا رجعہی لقادر یہ لکھنے کے بعد ایک خاص درود ہے یہ دیکھئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ اللہُ اَكْبَرُ الْاكْبَرُ اللہُ اَكْبَرُ الْاكْبَرُ اللہُ اَكْبَرُ الْاكْبَرُ اس کے بعد یہاں یہ پورا ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کا نام اس کی ماں کے نام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں جو آپ جس کے لئے تعویز بنا رہے ہیں اور یا معیدو یا معیدو تین بار لکھ کر آپ آگے لکھ سکتے ہیں الْعَجْل 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 تین مرتبہ اس کے نام کے بعد یہی لفظ یا معیدو تین مرتبہ اور لکھیں اور پھر الْعَجْل 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 یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس تعویز میں اور اس طریقے سے آپ الْعَجْل اس کو لکھ سکتے ہیں اے یہ اس کو تین مرتبہ لکھیں آگے امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی پھر یہ تعویز بنانے کے بعد اتنا اتنا یہاں سے یہ تعویز ہے اور اس کو بند کر کے دو تعویز بنایا جائیں یہ والے کس طرح استعمال کرنا ہے ایک تو کاغذ بر بنا کر اس کو موم جامع میں یعنی پنی میں کر کر دے دیا جائے وہ چھت پر اپنے کسی جنگہ یا کمرے کے اندر جہاں پانی نہ لگے اس کو چھت سے لگا دے بہتر یہ ہوتا ہے جس جنگہ وہ لیٹا کرتا تھا بھاگنے والا جو بھاگا ہے جہاں وہ بستر تھا اس کے بستر کے اوپر چھت پر ٹیپ لگا کر دھاگے سے اس کو جو ہے وہاں لٹکا دیا جائے اور وہاں وہ ہلتا رہے ایسی جنگہ ہو کہ ہوا سے وہ ہلے دوسری چیز یہی تعویز آپ کو بالکل اسی طرح آخر میں اس کا نام لکھنا ہے ماں کے نام کے ساتھ فلا بن کس کا وہ بچہ ہے اس کے ماں کے نام کے ساتھ نام لکھ کر آگے یا معید یا معید تین مرتبہ لکھ کر پھر آپ کو یہ کپڑے پر لکھنا ہے سوتی کپڑے پر کوٹن کا وائٹ کپڑا ہو اور لگ بگ کتنا بڑا ہو یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں اتنے بڑے کپڑے پر یہ جتنا کاغذ میں نے آپ کو یہاں دکھایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اتنے بڑے کپڑے پر کوٹن کے اس کو لکھ کر اس نقش کو یہاں ہم نے یہ نقش لکھ لیا پھر جس جنگہ وہ سوتا تھا وہاں یہ نقش اس طرح دیوار کی طرف چپکا دیا جائے جیسے ہم نے نقش ادھر لکھا ہے اس جانب نقش یہ پورا یہاں اتار لیا اتارنے کے بعد یہ دیوار ہے تو ہم اس کو سمت کو ایسے چپکائیں گے اس کے پیچھے کوئی گتہ وغیرہ چپکا دیں تاکہ اس میں اندھیرہ ہو جائے پورا اس نقش پر اندھیرہ چھا جائے ٹیپ سے آپ اس کی دیوار پر جہاں وہ سوتا تھا دائیں بائیں کدھر بھی یہ چپکا دیں اور اس میں بالکل اندھیرہ ہو جائے گا پیچھے سے جب ایک گتہ یا پھر ایک کاغذ اور مزید آپ چپکا دیں گے گتہ بہتر رہتا ہے تاکہ اندھیرہ رہے اس کو اس جنگہ چپکا دیں اور یہ لکھا ہوا دیوار کی طرف ہو نہ کہ دیوار سے ادھر ہماری طرف بلکہ یہ جیسے دیوار ہے نیچے تو ادھر ہو لکھا ہوا اور پیچھے سے گتہ لگ جائے اس پر تاکہ اندھیرہ ہو جائے جتنا اس میں اندھیرہ بڑھ جائے گا یعنی روشنی نہیں ہوگی تو اتنے ہی یعنی یہ تعویز تیز زیادہ اثر کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ صدقہ بھی کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ بڑا مجرب عمل ہے آپ کو ہم نے یہاں بتا دیا آپ خدمت میں پیش کر دیا اس کو جو ادارے سے سیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو اجازت بھی ہے وہ اس کو آزما سکتے ہیں